موسیقی میرے ساتھ موجود ہے میرے دوست علی اور زبیر اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ان کی بھی یہی فیلنگز ہیں جو میری ہیں اس وقت یار مجھے لگ رہا آپ جو ہے نا بہت زیادہ سوچ رہے ہیں جاندے بھائی اتنا کچھ ہو گا نہیں جتنا آپ سوچ رہے ہیں آپ پہلے تھوڑا پانی پیلی جا آپ یہ آواز ہے جب ہی ہے علی بھائی جب تک آپ سے شروع کرتے ہیں یار آپ تو چاند رات کی بات کر دیا آپ نے ہی شک اب کیا مجھے لگا آپ پوچھیں گے نماز کا ٹائم کتنے مجھے ہی شک رہے ہیں وہ ایک جوگ چلتے رہا چودہ آگز کی نماز کتے بچے کہ شاید آپ ایشیا کب کی بھی جماعت کروا دیں نہیں ہے ڈرنے کی کیا بات ہے نپال ہے بھائی وہ ٹھیک ہے ہم نے افغانستان کو ہم نے ہی سی کہا کے اتنا بڑا کر دیا کہ وہ آج آگے ہمارے سر پر چڑھ لائے لیکن بس چڑھ لائے اور ہم فوراں ہی نیچے اتار دے رہے ہیں دو دن پہلے ہی نمبر ون ٹیم ہو گئی ہے تو آپ کو اپنی نمبر ون ٹیم پہ اتنا ہے تبار نہیں ہے یہی بات جب میں نے کی تھی اس دن تو سارے چونیاں لے گار آگئے تھے میرے دیکھو مجھے بڑی ٹیموں کے خلاف نہ ڈر اتنا نہیں لگتا ہے لیکن مجھے ڈر رہتا ہے چھوٹی ٹیموں کے خلاف بڑی ٹیم سے انسان ہار جانا تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ہار گئے اچھی ٹیم سے ہارے لیکن اگر چھوٹی ٹیم سے ہار جانا تو وہ گولی ہے جو نگلی نہیں جاتی اپسٹ رہتا ہے انسان بھائی اس قوم کو بل حضم ہو گیا سب کچھ حضم ہو گیا تو یہ بھی حضم ہو جائے گی یہ بھی مہنگائی کی طرح حضم کر لیں گے ایسی بات نہیں ہے یہ آپ بڑی ٹیم سے بھی ہار جو ہے وہ حضم نہیں کر پائے ابھی ورلڈ کپ کا انگلینڈ کا فائنل بھی وہ آپ کو پورا غم ملا ہے آسٹریلیا والا تین چھکے شاہین کے وہ بھی غم پور ہے مر جاتا ہوں وہ منظر سامنے آتا ہے نا تو مطلب انسان آپ نے جو ہے نا وہ زخم پہ واپس نمک چھڑک کے ان کو تازہ کروا گیا لیکن میں چلو ٹیم سے پہلے انہوں نے چھوٹ ماری پہ نمک چھڑک رہے ہیں دیکھو سین کچھ ایسے ہیں کہ ابھی آپ کو تھوڑی سی پیچھے میں ہسٹری کی طرف لے کر چلتا ہوں جب آئیلینڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا تو مدنان اکمل بنے رو ہر وقت آئیلینڈ کو جب کوئی نہیں جانتا تھا تب ہم اس کو دنیا کے نقشے پہ لے کر آئے بنگالیگوں کو کچھ نہیں جانتا تھا تو نینیانوے میں ہم ان کو لے کر آئے دنیا کے نقشے پہ کرکٹ کے دیکھو ہماری اسٹری رہی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم روڈ سے اٹھا کے سٹار بناتے ہیں صحیح ہے یہ تو بہت بات میں ٹائلوگ ادھر ہٹ ہوا تھا ہم تو پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چلو میں تو یہ شورٹر فارمیٹ کی بات کر رہا ہوں صحیح ہے بڑے فارمیٹ میں تو کسی اچھی ٹیم کا ہنڈ ہے امپوسیبل ہوتا ہے نا تو آپ مزبا اور یونوس کی موجودگی میں آپ امیجن کریں کہ آپ زمبابہ سے ٹیسٹ میں چھار گئے تو ہماری ہسٹری رہی ہے اس طرح کی چھوڑی ٹیموں کے خلاف نا کرٹیکل سچویشن میں پریشن میں آجا نہیں ہے یہ والے جو جھٹکے ہوئے کہلے ہیں یا گم کہلے نا تو آپ ان والے گموں کو جو ہے نا بھول جایا کریں جتنا زندی اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے لئے چلو آئے ہوپ کے مطلب اسی طرح ہوں اور ہم ون سائیڈیڈ یہ میں جیت جائیں لیکن نہیں انشاءاللہ ہم ون سائیڈیڈ جیتیں گے یار کوئی ایسا مطلب نہیں ہے اور مجھے ایسا بھی نہیں لگتا کہ ہم بہت زیادہ سٹرگل کر کے بھی جیتیں گے انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے یار آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں ہمارا تو آج پروگرام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا مہچ ایسا یار دل ہی نہیں کر رہا تھا ابھی آپ نے اس دن ہم سے ایک سوال کر لیا تھا بڑی بڑی باتیں نہیں کرو بھائی کل یہیں آ کر بیٹھنا ہے اپنے پھر ہم بتا نہیں کرو بڑا سوچو کہ تو بڑا ہوگا آپ سوچی چھوٹی رکھیے نیپال سے ہار جائیں گے ارے بھائی یار انکہ رکھوں نہیں دیکھیں میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیپال سے ہارنے ہارنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے تھوڑی سی جو ہے نا وہ بیکنگ ہے ایک سینریوز کی میں آپ کو ایک کچھ سینریوز رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ مجھے بتائیں کہ ایسا possible ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے اب آپ ملتان میں جو ہے ڈے نائٹ میچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ فرس کریں کہ پہلے نیپال بیٹنگ کرتا ہے اور کسی طرح وہ کھیشتان کے دو سو بیس دو سو تیس تک پہنچ جاتے ہیں possible ہے یہ ٹھیک ہے possible ہے ہو سکتا ہے اب پاکستان کی جب بیٹنگ آتی ہے انڈر لائٹس بیٹنگ آتی ہے top 3 آپ کے جو ہے نا وہ ان میں سے دو فیل ہونا ایک یعنی کہ possibility ہے کوئی بھی جو ہے یعنی کہ زیادہ تیس کھیلنے کی چکر میں ایک اپنی stamp of authority شو کرنے کی چکر میں آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کے پاس ہے صندیب لہمچن صندیب لہمچن ہے بھائی ان کے پاس صندیب لہمچن ہے ان کے پاس دنیا میں ہر جگہ وہ کھیل ہوئے ہماری پہلے بیٹنگ آگئی پھر نہیں تو پہلے بیٹنگ آئی تو وہ میں آپ کو سنیاری بھائی پھر ہمارے پاس بھی تو ہے نا بھائی بھائی میں آپ کی جازب بھائی بات کرو یہ جواب دوں گا ہمارا تو اب نسیم شاہ مچ پھوڑ دیتا بھائی پھر یہ کیا صندیب اور رندیب کیا بھائی یار اتنی بڑی باتیں نہیں کرو میں آپ کو پہلی بولا ہوں ہم بڑی باتیں نہیں کر رہے دیکھو وہ conventional leg spinner نہیں ہیں وہ راشد خان کی طرح ہے وہ spinner ہے جو کہ بال کو skid کرتا ہے اور وہ بال بیسی skid ہو رہی ہوتی ہے انڈل لائٹس ملتان کے اندر وہ تیز سپن کرنے والا بولر ہے اور وہ جو ہے نا آپ کو مینڈس یاد ہوگا ہے آر اجنتا مینڈس اس نے انڈین ٹیم کو کیا کیا تھا انڈل لائٹس اب بھائی وہ جتنی تیزی سے آیا اتنی تیزی سے غائب ہوا آپ کو یہ یاد ہے اس نے آگری میچ کب کیلا تھا آپ کہہ رہے یہ بات کہ وہ آکے غائب ہوگیا لیکن آپ کو ابھی بھی دوہزار آٹھ کا وہ فائنل یاد ہے نا تو آپ چاہیں گے کہ ہاتھ سے کچھ سالوں بعد ہم یہ والا میچ یاد کر رہے ہوں کہ سندیپ آیا اور ہماری لے کر چلا گیا ہو اب تو بھائی بھائی نہیں دے گا اور یہ فائنل توڑی ہے پہلا لینے دینے کی اس کے بعد ہمارے بھائی بہت دو چانسز ہیں نا لی بھائی بہت ہے یار کیا ہو گیا آپ اگر ڈر رہے ہیں یار اتنا نا میں نے بالکل لے کے پر کہہ رہو نا ہمارے کو نسیم شاہ مہت جتا رہے ہیں بھائی پیری کیا سندیپ کیا اچھا آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھ لیں آپ جتنے ریلیکس ہیں اس وقت ہماری ٹیم اتنی ریلیکس نہیں ہے آپ نے پلینگ لیون دیکھی انہوں نے کیا ٹلک لائی ہے بھائی 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 پوری فلس ٹرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں ہم لوگا لیوائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں میں تو بھائی تیسرے میچ میں بھی کہہ رہا تھا فانستان کے بچوں کو کھلا دو ابھی بھی میں کہوں گا بچوں کو کھلا دو زیادہ کھلا کھلا گیا آپ نے شاہین کو انجری کروا دی ابھی اتنی مشکلوں سے اس نے کمبیک مارا ہے ابھی آپ نسیم شاہ کو انجٹ کر آ دو کہ حارس رومب بھی وہ ابھی شادی کر گیا ہے اللہ خیر کرے ان کا بیچ میں تو چلی رہتے ہیں ابھی پانچ وگیٹ لی اور وہ ہی پانچ وگیٹ تھی آگے دو میچ میں کچھ نہیں کیا انہوں نے وہ دیکھو تر و تازہ آئیتے تو ک میں یہی کہہ رہا ہوں نا پاکستان منجمنٹ اس میچ کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے they are not taking it easy بھائی آپ لوگ یہ کہنا جا رہا ہے کہ پاکستان کی منجمنٹ بھی وہی سوچ رہی ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں پیسے کا چکر بابو بھائی ہے پیسے کا سب کو پیسے چاہیے نہیں یار آپ دیکھو نا اب آپ یہ بھی تو سکتا ہے پاکستان کے اندر میچیں وہ چاہ رہے ہوں کہ ہماری پوری فلسٹرنگ ٹیم کھیلے ایک میچ پاکستان کے اندر پاکستان یہ کی میچ ہے وہ بھی ملتان ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس لیے کر دیا کہ پبلک آئے پبلک آئے ہمارے ایک کالا ڈو والے سارے آئے ہیں بابا ملتان گئے پبلک تو دیکھو پبلک تو ویسے بھی آئے گی نا بابر آزم کھیل ہے پبلک آئے گی وہ بات ہی ختم ہو گئی اس میں لیکن آپ تین فاس بولر جو آپ کے پرائم فاس بولر ہیں آپ ان کو کھلا رہے ہو اس میچ کے اندر تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایزی نہیں لے رہے ہیں بلکل کمپلیسنٹ نہیں ہے پاکست مینجمنٹ کی جو مینجمنٹ اس میچ کو لے کر یہ ہے مینجمنٹ کی تو بات چھوڑی دیا پھر ہماری مینجمنٹ تو بس کیا بولو آصف جیسے لوگوں کو ضائع کر دیا سب کچھ کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ اب وہ ٹی ٹوئنٹی میچز سر فراز نے گیا رہے کنسیکیٹی ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتا دی اچھی ٹیم دی اچھی بلی ٹیم کو اور اچھا کرنے کے چکر میں خراب کر دیا مینجمنٹ تو اس لیول پر سوچتی ہے تو ہماری سوچ سے باہر ہیں وہ لگ چلیں ٹیک ہے ہوپفولی میں دیکھتا ہوں کہ ہم یہاں کل آکے جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے وہ ریلیکس انداز میں بیٹھے ہوگے چیئرڈ اپ ہوں گے ہم لوگ ہوپفولی کیونکہ نیپال ہے ہنڈی اینڈ وہ ہے تو نیپال ہی نا میں خود بھی اپنی بات کی کو نفی کر رہے ہیں میں یہاں ایساں بڑا گیان دے دی ہے انہوں نے میں ہر چیز کو مختلف سینریو سے ہر طرح سے ہر اینگل سے دیکھوں زابیوں سے آپ ہر زابیے سے دیکھیں لیکن ہر زابیہ بیان کرنے والا نہیں ہوتا کیا کہتا ہے علیوائی بلکل اور کیا یہ وہی والی بات ہے آپ آج دیکھو ہمارا میں شروع میں کہہ رہا تھا پروگرام کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا نیپال کا کیا کرے بندہ پروگرام لیکن آپ نے انہوں نے کب کل پرسوں سوال پوچھا تھا انڈیا کی بالنگ اور پاکستان کی بالنگ کتنا ایک دوسرے کے مدد مقابل اے رہے بھائی سوال ہی نہیں بنتا وہ یار ہمارے شاہی نسیم بول لے کے آتے ہیں تو اگلوں کی بولیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں تو ہمارے شوکن ہیں ہم گوسلے بنتے جا رہے ہیں ہاں انہوں نے کہا کپتان دیکھو یار ہمارا کپتان کیا پھوڑتا پھر رہا ہے ان کا کپتان وڑا پاؤ کھاکا کے وڑا پاؤ بن چکا ہے گہ رانج آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی کپتان میں آپ دیکھیں وہ کھولی صاحب جو ہے وہ کپتان ویسا ہوتا ہے بلکل فٹ فارٹ وہ ایسا وہاں انہوں نے اتنا موٹا آدمی رکھا آپ کھولی دے وہ چاول کے دانے جائے سا بلکل فٹ فٹ آدمی ہاں وہ بات ہے لگے چاول کے دان اب بڑا ہو جائے تو کاٹ دینا چاہیے تو کاٹ دیا بابر بھائی نے ہمارے اور جو کاٹا وہ پتہ تھا آپ کہیں اور نکل گئے شاہی خیر باپس آتے ہیں آج میں ایک وڈیو دیکھ رہا تھا کہ پریکٹس سیشن چل رہا ہے اور روہد شرما جو ہے وہ بہت بری طریقے سے جو ہے نا بول کو ڈیفینڈ کرنے گئے آؤٹسائیڈ ایج ان کی مس ہوئی اور وہ گلہ جو ہے ان کا آف سٹم اڑتے ہوئے پیچھے گیا یہ ابھی وڈیو آئی ہے اس کے لئے یار ایسی باتیں بتایا کرو خون بڑھتا ہے ہمارا اور نہیں اور میں کہتا ہوں علی بھائی پریکٹس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی نائی یہ اونی کے ویرات خولی نے ہمارے بابی بھائی کو بتایا تھا جو نیٹ میں کروں گے وہ ہی گراہوں میں ہوگا بابر نے اس کو اڈریس کیا ہاں یہ ہوتا ہے تو اگر ان کے ابھی بیچ کی گلی اڑا رہی ہے شاہین تو تینوں ایک ساتھ اڑا دے گا آف سٹم پڑی تھی میں نے دیکھا تھا شاہین بیچ کی اڑا دے گا کون زی بڑی بات یا وہ پیٹس لے آتے ہیں تو سال آپ ان کو جیتنے کی آزت سی ہوگئی لیے آپ چاند پہ آپ ان والا سین نہ کریں بھائی چاند پہ ہے نمبر ون ہے بھائی تو ابھی تو چاند پہ ہے ہم ہر چیز میں لمبر ون ہے ہمیں اوپر آواز دینے کے لیے نا ہمیں ان کو ون پہ آنا پڑے گا ابھی آواز نہیں آرہی ہمیں نیچے سے نمبر ون ہو گئے دوسرے شوپے میں بھی چلو خیر اچھی بات ہے اب دیکھتے ہیں پھر کل کیا سین ہوتا ہے اور ہم آئیں گے آپ لوگ کے ساتھ اس میچ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا لیٹس ہوپ کہ پاکستان پہلا میچ تو کنونسنگلی جیت کر اس کے بعد انڈیا کے مقابلے کے لیے بلکل تیار ہو میں ہوں آپ کا اوز جھانزیب اور ملتے ہیں آپ سے کل نپال کے میچ کے بعد اللہ آپ ملتے ہیں